سٹوڈنٹ ویہیو آنڈر کوئیسٹن وٹ وولیم آف ٹو گرم آف ہیلیم فور گرم آف میتھین سیون گرم آف نائٹو جن بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا میں پہلے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں سٹیٹمنٹ کے بعد میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہے کیا چیز شورٹ فارم میں دیکھو سٹیٹمنٹ بار بار لکھوں گا بار بار لکھوں گا جب تک آپ یہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ون مول ون مول آف آگ گیس یا میں ایک اور ون مول آف آگ گیس اور مکسچر آف گیسز مکسچر آف گیسز ایک پویسٹن کی مناسبت سے میں نے چینج لیا ہے اگر آپ کے پاس ون مول اتنا ہوگا تو اس میں it will occupy 22.414 ڈی ایم کیوب ایٹ ایس ٹی پی یہ ہے اس کو فالو کیچے اب پویسٹن میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جناب آپ کے پاس ایک موویبل پیسٹن ہے ایک سننڈر ہے موویبل پیسٹن یہ میرے پاس سننڈر آگیا یہ اس کے ساتھ موویبل پیسٹن ہے یہ موو کر رہا ہے یہ پیسٹن ہے موویبل آپ نے پہلا کام کیا کیا آپ نے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر 2 گرام اگر سیٹمنٹ کو دیکھو گے نا تو آپ کے پاس کیا ہے 2 گرام ہیلیم اس میں آپ نے 2 گرام ہیلیم کو لیا پہلے وہ لے لیا یہ بات پہلے آپ کے پاس آگئی آپ نے اس میں فور گرام میتھین کو ایڈ کر دیا فور گرام میتھین اس کو ایڈ کر دیا تیسا کام آپ نے کیا ایک اور گیس ایڈ کی اور وہ ہے سیون گرام آف نائٹروجن سیون گرام آف نائٹروجن یہ آگیا یہ تین گیسز اس کو ایڈ کیا والیم تھوڑا سا نیچے تھا اس کو ایڈ کیا تھوڑا سا اور اوپر اس کو ایڈ کیا تھوڑا اب وہ کہتا ہے بتاؤ کہ یہ کتنا والیم اس نے اکوپائی کیا یہ وولیم آپ نے بتانا ہے کتنا ہے اس ٹی پی اب اپنے کام کیا کرنا ہے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے تینوں گیسز کا جتنا میس دیا گیا ہے نا تینوں گیسز کے میسز کے نمبر اف مول بنا لو مول بنا لو اور ان کے نمبر اف مولز کو ایڈ کر لو اور پھر دیکھو وہ تینوں گیسز کے ٹوٹل نمبر اف مولز کتنے بنتے اس کے لحاظ سے پھر آپ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو ایکویٹ کریں اڈجسٹ کریں دیکھو نمبر اف مول کیسے بناو یعنی میں نمبر اف مولز اف ہیڈیم چاہتا ہوں بھئی آپ ہیڈیم کے کتنا میسے ٹو مولر میسے فور ڈیوائیڈ کر دو یہ ٹو پہ کیا ون بیٹ ٹو ون بیٹ ٹو کا ملتا ہے پوائنٹ فائیو تو اس کا ملتا ہے ہیڈیم کے ٹو گرام پوائنٹ فائیو زیرو مولز ہے نمبر اف مولز اف میتھین یہ کیسے ہوں گے سی ایچ فور بھئی کوئی بار نہیں فور گرام اوور سکسٹین پاٹی سکسٹین سکسٹین is the مولر میسے ہیڈیم فور ونزر فور 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 سر سکسٹین تو آپ کے پاس یہ بھی کتنا ہو گیا یہ آپ کے پاس فور ونزر فور 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 سر سکسٹین یہ ون بیٹ ٹو ہو گیا اور ون بیٹ ٹو کو ہم کیا کہتے ہیں پوائنٹ ٹو فائیو میں نے پہلے بھی آپ سکھا ون بیٹ ٹو یہ پوائنٹ فائیو یہ یاد رکھا کرو یہ چھوٹی چھوٹی ون بی فور یہ ہو گیا پوائنٹ ٹو فائیو ون بی ایٹ یہ ہو گیا پوائنٹ ون ٹو فائیو یہ سارے چیزیں جہاں نفی کی ضرورت نہیں ون بی ٹو پوائنٹ فائیو ون بی فور پوائنٹ ٹو فائیو اور اگلی بات نمبر مولز آف نائٹو جن سیون اوور ٹوانٹی ایٹ یہ ٹوانٹی ایٹ کہاں سے آگیا کٹ کریں سیون ونزر زیون سیون فورزار اگر ون بی فور آ رہا ہے تو وہ دیڈ ایس کل ٹو پوائنٹ ٹو فائی اب نا ان تینوں نمبر مولز کو ایڈ اپ کر لو پوائنٹ ٹو فائیو پوائنٹ ٹو فائیو پوائنٹ ٹو فائیو ہو گیا پوائنٹ ٹو فائیو پوائنٹ ٹو فائیو ون ہو گیا تو اس کا مدب ہے کہ تینوں گیسز کے جو گیون اماؤنٹ ہے اگر اس کو مولز میں کروڑ کریں that will become one مول اور اگر one مول آف گیسز مکچر ہوگا that will occupy 22.414 ڈی ایم کیو اب یہاں پہ یہ اتحاد پڑھتے ہیں اگر ڈی ایم کیو میں آئے تو یہ ٹھیک ہے اگر سینٹی میٹر کیو میں آئے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا 22.414 سینٹی میٹر کیو میٹر کیو میں آئے تو دیکھنا پڑے گا 0.022414 میٹر کیو یہ تمام چیزیں آپ کو زہر میں رکھنی پڑتی ہیں سٹوڈنٹ ذرا اس کو دیکھیں گے آپ کے پاس جو آپشن ہے جو کریکٹ آپشن ہے وہ بیٹا ہے 22.4 ڈی ایم کیو